اسلام علیکم میں ہوں آپ کا پناہ اور انگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میتھرڈ یوٹیوب چینل تمام دوستوں کے اس میتھرڈ یوٹیوب چینل پر خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کی وڈیو کے اندر میں آپ دوست کو پی ٹی کے والے سے کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے دوستوں کے لیے بہت ہی قیمتی اور بہت ہی فائدہ مام دینے والی بہت ہی ہلپ فول لینے والی اور آپ دوستو بہت بڑے ہونے والے لاؤس سے بہت بڑے ہونے والے نقصان سے بچ سکتے ہیں دوستو پی ٹی اے والوں نے پھر سے آپ کو ایک آخری ڈیٹ دی ہے اکتیس اگست دوہزار انیس جو کہ ابھی آج میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور آپ دوستو کے وڈیو پہنچا رہا ہوں آج ڈیٹ سوری چھبیس چھبیس اگست آج ڈیٹ ہے لیکن اکتیس اگست تک آپ کو ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ دوست اپنا موبائل فون کا آئی ایم ای ریجسٹر کروا لیں اگر آپ دوست اپنا آئی ایم ای ریجسٹر نہیں کروا تو آپ کے موبائل کے اندر سم میں چلنا بند ہو جائیں گے آپ کا موبائل چلتا رہے گا لیکن سم میں نہیں چلیں گی تو میں آپ دوستو کو یہاں پر ایک بات اور کلیر کر دیتا ہوں کہ کچھ موبائل ہیں جن کے اندر ایک سم چلتی ہے اور کچھ موبائل ہیں جن کے اندر دو سمیں چلتی ہیں اور کچھ موبائل ہیں جن کے اندر تین سے چار سمیں چلتی ہیں تو دوستو یہاں پر ایک اہم بات جی ہے کہ جن موبائل کے اندر ایک سمیں ان کا اس موبائل کا آئی ایم ای بھی ایک ہوتا ہے اور جس موبائل کے اندر دو سمیں اس کا موبائل کا اس موبائل کا آئی ایم بھی دو ہوتا ہے اور تین والے کا تین آئی ایم ای ہوتے ہیں میرے پاس دو سموں والا بھی ہے اور تین سمم والا بھی ہے تو میرے پاس ایک موبائل کی جس کی دو ایم ای ہے وہ دو سمم والا ہے اور جس کی تین آئی ایم ای نظر آتی ہیں وہ تین سمم والا ہے تو آپ کو جتنی تین آئی ایم ای اگر آپ کے آئے ہیں موبائل کے تو آپ نے وہ تینوں کے تینوں ریجسٹر کروانے ہیں اور اگر آپ نے تیسری آئی ایم ای ریجسٹر نہ کروائی تو آپ کی تیسری سلوٹ کی ایسا آپ کی سمم نہیں چلے گی تیسری سلوٹ والی سمم نہیں چلے گی جیسا کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ اکثر لوگ موبائل ہوتا ہے دو یا تین سموں والا لیکن آپ دوست ایسا کرتے ہیں کہ آپ دوست آپ کے پاس دو سمیں ہوتی ہیں لیکن تیسری سلوٹ خالی رہ جاتی ہے تو آپ دوست اس کو چھوڑ دیتے ہیں دو آئی آئی می ریجسٹر کروا لیتے ہیں تو یاد رہے کہ بعد میں آپ کو اس کا پشتابہ ایسے ہوگا ہے کہ اگر آپ نے تیسرا سلوٹ وہ اکتے سے گستے کے بعد بند ہو جانا ہے آپ کے اس سلوٹ کے اندر آپ کی سم نہیں چلنی اگر آپ اس کو دوبارہ کھلوانا چاہیں گے تو آپ کو ٹیکس پے کرنا ہوگا اور ٹیکس کافی زیادہ ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے میں آپ دوستوں کے لیے ایک طریقہ لائے ہوں جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے بلکل مفت طریقہ کر رہے ہیں اور بہت ہی آسان طریقہ کر رہے ہیں جس کے درہو آپ اپنی آئی ایم ای کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا آئی ایم ای ریجسٹر ہے یا نہیں ہے تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی فرینڈ آئی ایم ای نمبر اپنا چیک کرنے کے لیے ریجسٹر کروانے کے لیے آپ کو لگے آپ کے لیے طریقہ کار یہ ہے اسے بلکل مفت طریقہ کار ہے کہ آپ نے جانا ہے آپ نے میسج فولڈر کے اندر میسج آپشن کے اندر جانا ہے اور وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر آپ نے میسج کرنا ہے ایٹ فور ایٹ فور پر بلکل میسج مفت جائے گا کوئی پیسہ نہیں چارج ہوگا ایٹ فور ایٹ فور پر آپ نے میسج کرنا ہے کیا میسج کرنا ہے اپنا اپنا آئی ایم ای پہلے ون سلوٹ والا آئی ایم ای نمبر سینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹو سلوٹ والا آئی ایم ای نمبر سینڈ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے یعنی فردن فردن ایک ہی کر گیا آپ نے سینڈ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کٹھے آئی ایم ای تینوں ایک بار سینڈ کر دیں اگر چار آئی ایم ای ہے تو ایک ہی سینڈ کرنا اور وہ بھی اسی موبائل سے جس کا آئی ایم ای آپ بھیج رہے ہیں اور وہ بھی اسی سلوٹ سے یعنی کہ اگر آپ نے تین سیمچ چلیں اس کی کوئی پابندی نہیں آپ کی ایک ہی سیم سے آپ کر سکتے ہیں تینوں آئی ایم ای نمبر سینڈ کر سکتے ہیں تو ایٹ فور ایٹ فور پر آپ نے سینڈ کرنا ہے تو اب بات رہی کہ آئی ایم ای چیک کیسے کرنا اپنے موبائل کا پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے موبائل کا اگر باکس پڑا ہے تو اس کے اوپر آئی ایم ای دیئے گئے ہیں جتنے بھی ہیں اگر آپ موبائل کے اوپر چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کوڈ ملتا ہے جہاں پر جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سٹار ہیش زیرو سکس ہیش تو میرے آئی ایم ای جہاں پر شو ہو رہے ہیں لیکن میں ان کو ہائیڈ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ نے آئی ایم ای شیئر کرنا اچھی بات نہیں ہوتی تو کوڈ میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں سٹار سکس زیرو سکس ہیش یہ کوڈ آپ نے ڈال کرنا آپ کو جتنے بھی چاہے تین آئی ایم ای ہیں چاہے چار ہیں چاہے دس ہیں چاہے جتنے بھی ہیں ایکسٹرہ زیادہ زیادہ چار ہوتے ہیں تو چاروں آپ کو یہاں پر مل جائیں گے اور یہ آپ نے سنڈ کرنے ایک ایک کر کے پہلے آئی ایم ای ون پھر آئی ایم ای ٹو یہ آپ نے سنڈ کرنے ہیں چوراسی چوراسی پر ایٹ پور ایٹ پور پر تو اگر آپ نے پہلے سے سنڈ کیے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ آپ کا پی ٹی اے کی طرف یہ آئی ایم ای ریجسٹرڈ ہے اگر آپ کا غلط سے پہلے رہ گیا تھا تو پھر آپ کا دوبارہ سے ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو آپ نے دوستوں تک شیئر ضرور کریں تاکہ جتنے بھی آپ کے بھائی ہیں وہ اس لاؤس سے بچ سکیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تاب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ